اسلام علیکم دوستو داریال پاکستان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو آج ہم جا رہے ہیں ہیڈ سائفن کی طرف جو کہ بہاولپور سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم نے بہاولپور سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس وقت ہم تقریباً چالیس کلومیٹر سفر کر چکے ہیں اور چالیس کلومیٹر جو ہے وہ رہتا ہے تو بہاولپور سے ہیڈ سائفن کی طرف آنے کے لیے ہمیں پہلے لال فانرہ خیرپور خیرپور سے آگے پھر جو ہے میلسی کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس پر یہ ہیڈ موجود ہے یہ جو ہیڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو دریائے ساتھ روج ہے وہ اوپر سے گزر رہا ہے اور اس کے نیچے سے جو بہاول کینال بہت بڑی نہر ہے وہ اس کے نیچے سے کراس کرتی ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ بہاولپور ریاست جو تھی یہ اس وقت بنائی گئی تھی ہیڈ سائفن اور اس کا جو نظارہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ خود امیجن کریں کہ دریائے اوپر سے گزرے اور نیچے سے نہر گزرے تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب عجوبہ ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے اس جگہ کی سہر کراتے ہیں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو پر لائک کروک ہی دے گا تو چلی آگے چلتے ہیں موسیقی 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 جی تو دوستو اب ہم یہ میلسی سائفن پر پہنچ چکے ہیں یہ جو نیر ہے اس کا نام بہاول کینال ہے اس کا جو پانی ہے وہ پچپن سو کیوسک ہے یہ ہیڈ تریمو سے جو ہے نہر نکلتی ہے پھر یہ وہاں سے بہاول پور کی طرف آتی ہے یہ میلسی میں جگہ ہے میلسی سائفن جس کو کہتے ہیں ہیڈ یہاں پر یہ نہر دریا کے نیچے سے گزرتی ہے یہ ہے کہ دریا جب آتا ہے تو اس کا پانی نیچے چلا جاتا ہے پھر دریا کو پار کرنے کے لئے اس کے اوپر پھر پھول بنایا گیا ہے پھول بنا کے پھر یہ جب دریا ختم ہوتا ہے تو پھر اس کا پانی اوپر آ جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں جہاں سے پانی اس کا دیچے جا رہا ہے اور پھر دریا جب ختم ہوتا ہے تو پھر جہاں سے باہر نکلتا ہے ابھی لیول پانی کا جو ہے وہ کافی کم ہے لیکن پھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اگر اس کا لیول اپ ہوتا تو اس کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر دیکھنے کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا آج آگے کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہیٹ سیفر ہو رہے ہیں اس وقت میں ہیٹ سیفر کی جو پھول ہے اس کے مجھے سے یہ بہت خوبصورہ جگہ ہے جو ٹیٹیٹمنٹ کے لیے تو یہ اس وقت میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ اوپر سے دریاء بھجر رہا ہے اس کے نیچے سے یہ جو نہر ہے وہ بھجر رہی ہے اور اس کے اندر فرحال پانی تو اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نارمل پانی ہے اور جب اس کے اندر پورا پانی آتا ہے تو کافی بھل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ دریاء اوپر سے جیسے بھجر رہا ہے اور یہ نہر نیچے سے بھجر رہی ہے یہ بہت ہی نبردستہ سین ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری فیڈیو پر ساتھ آئی ہوگی آپ کو اور بھی اس فیڈیو میں آپ کو اس کے ایریل بیوز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند ہے موسیقی 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 اس کے برابر تقریب پہنچ جاتا ہے اس سے تھوڑا ڈاؤن بھی ہوتا ہے بعض اوقات تو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو کوشش کریں اس موسم میں جب اس کے اندر پانی ہو تو تب وہ یہاں پہ بوٹنگ وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے اور بہت زیادہ سٹالز لگی ہوتے ہیں فیش فارمز کے فیش کے لیے تو آپ یہاں پہ آئیں آکے فیش کھائیں بہت زبردہ سو تیسٹی زائقہ ہوتا ہے تو اس موسم میں اگر آپ آئیں تو آپ کو بہترین نظارہ دیں موسیقی موسیقی یہاں سے پانی گر رہا ہے آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ پانی یہاں سے نیچے گر رہا ہے یہاں سے گرتا ہے اس ساٹ سے آپ کو دکھایا تھا وہاں سے پانی نکلتا ہے تو یہ ایک بہت ہی پیارا نظارہ ہے اس کے نام رہا ہے بہاول کی نا اینکل یہ پانی ہاں سے کافی نیچے رہا ہے پیچھے پانی رہا ہے انشاءاللہ دو اس کے لول بنے درو marked ارگان پاس پ tenter آپ نے پانی کے لول زیادے رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ